فَلْشِدْتُ رَا اَقُمْ مُنِينَ وَهُوَا غِطًا تو جب تک انسان اپنے کردار سے بات واضح نہ کرے تو واضح جو ہے وہ مفید نہیں ہوتا موثن نہیں ہوتا لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج متحرات سے اب اس زمن میں جو اشلاحی عمال آئے ہیں احکام ان کو نوٹ کر لی جائے ان کا آغاز ہوا ہے تجریجی اعتبار سے سورہ احضاب سے اور سورہ احضاب سن پانچ ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن چھے ہجری میں نازل ہوئی اور ایک بہت خوبصورت بات کہی یہ مولانا عمیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ ان کے استاذ حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احضاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے تو اسلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دیں اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے صاحب ورنہ اگر یہ بات سامدے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے جگہ پر ششکالات پیدا ہوتے دیکھئے سورہ احضاب میں کیا کیا گیا نمبر ایک پہلے خطاب ازواج متحرات سے بعد میں عام کر دیا گیا نمبر دو بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے اس کی اصل جگہ کیا ہے گھر نمبر تین استیزام کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں یادت لیے بغیر داخل نہ ہو لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہو یہ عام نہیں پھر محرموں کی ایک چھوٹی فیرست ہے جو سورہ احضاب میں آگئی ہے اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آگیا ہے یہ سورہ احضاب میں ہے سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا کسی بھی گھر میں داخل مت ہو جب تک ایزن نہ لے لو یہ دیکھئے تدریج پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیزان کے اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے میں میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے یہ ہے کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ ہے محرموں سے پردہ محرم کون ہوتا ہے سمجھ لیجئے محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا لگر اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں اس لیے وہ محرم نہیں ہے نامحرم سالی نامحرم ہے آپ کا بھائی ہے اس کی بیوی ہے بھابی ہے آپ کی آپ دیور ہیں بھابی سے شادی تو نہیں کر سکتے لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو آپ شادی کر سکتے تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا وہ نامحرم ہے محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ ہو اس کی ابتدائی فیرس جو ہے سورہ عذاب میں ہے تفصیلی فیرس جو ہے وہ سورہ نور میں ہے اب دیکھئے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی بزار اور ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک سرکبہ یہ اشارت نقل ہوا ہے اِنَّ الْمَرْعَةَ عَوْرَةٌ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں وہ ہوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں گی وہیں رہیں گی قصر کہتے ہیں روک جانے کو باہر نہیں نکلتے وہ مقصورات فی الخیام بھوروں کا ایسے ہوں گے جیسے کہ موتی جسے چھپا کر رکھا جائے عورت چھپا کر رکھنے کی شئے ہے عورت کہتے ہی اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے اندل مرات عورت فائضہ خرجت جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس تشرفہ شیطان اب شیطان جو ہے اس کو تاک میں لکھتا ہے وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں ہو سہن میں ہوگی تو شاید دددر کے کوٹھوں سے نگر ندل پڑا جائے اسی لئے فرمایا مردوں کے لئے مسجد میں نماز افضل اٹھائیس گناہ اور عورت کے لئے گھر کی نماز مسجد سے افضل گھر کے سہن کی مسجد سے افضل دالان کی سہن سے افضل کمرے میں اس سے افضل اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹڑی ہے تو اس میں سب سے افضل یہ احادیث نبی اکنسل اللہ علیہ وسلم مزاج ہے نا کس سے بن رہا ہے ایک باشرت وجود میں آ رہی ہے یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں اور سنیے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زبائد و زہد میں اور ابن ابی شہبہ نے ابن سعج نے اپنی کتابوں میں مصروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ كُلْنَ تو بے اختیار رو پڑتی تھی قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی اکتیادت کی پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کہا دیکھئے کیا معاملہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی اس جنگ کی تھی دس ہزار آدمی ایک رات میں مرے لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لانڈی بنا لوں اتنا احترام کیا ہے مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دے کر بڑے احترام سے مدینے پہنچا دیا وہاں کی عورتوں کوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی آپ نے یہ ذمہ داری خام کھا لے لی صرف یہ نہیں اور کچھ نہیں کوئی ملامت حافظ ابو بکر مزار حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے ارز کیا کہ ساری فضیلت و مرد لوٹ کے لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر مل سکے جواب میں آپ نے فرمایا تم میں سے جوشت سے اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا عجر حاصل کر لے گی یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے اب میں چاہتا ہوں سورہ احضاب کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمت دین کی ہیں اور بہت اہم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے دیکھئے میں نے سب سے پہلے آیت پڑھ ہی تھی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا اے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے اُسْوَةِ حَسَنَا ہے ایک بات اس میں غور طلب ہے مردوں کے لئے تو اُسْوَةِ کامل ہیں مرد اگر سپے سالار ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے حضور کا مرد اگر صدر ریاست ہے خلیفہ ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے رسول کا کوئی قاضی القضاعت ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے رسول کا کوئی کسی مسجد میں خطیب ہے امام ہے تو اُسْوَةَ موجود ہے باپ کی حیثیت سے اُسْوَةَ موجود ہے شوہر کی حیثیت سے اُسْوَةَ موجود ہے ہے کہ نہیں مردوں کی کوئی حصیت ایسے نہیں جس کے لئے عصوہ حضور کے زندگی میں نہ ہو لیکن ایک خلا ہے عورت کی دسوانی زندگی کے لئے تو حضور کی زندگی میں کوئی عصوہ نہیں ہو سکتا حضور بڑھ دیں یہ ہے فلسفہ یہ ہے حکمت دین کہ جس صورت میں یہ آیت آئی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ تَسْهِرًا اے لوگو اے مسلمانو تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک عصوہ کامل ہے عمدہ عصوہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کسرت سے اب اس خلا کو پر کیسے کیا جائے حضور کی ازواج کو بنایا گیا عصوہ خواتین کے لئے اور یہی ایک بہت سی اور بھی حکمتیں ہوں گی ایک حکمت یہی تعددہ اس دواج میں ہے اور حضرت عائشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کرنے میں ہے کہ دیر تک وہ امت کو پڑھاتی رہی ہے شوہر اور بیوی کے درمیان خال اس پرائیویٹ گوہ عملات کے اندر بھی ہدایت دیتی رہی ہے آخر وہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے آ کر کہا حضور یہ یہودی جو ہیں ہم پر تنس کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا بجائے کسی کمپلیکس کے انفریورٹی اسپریورٹی کی بات کرو استنجا ضروری شہر نہیں ہے گندگی سے نجات پانا ضروری شہر نہیں ہے طہارت ضروری شہر نہیں ہے ہمارے نبی نے تو استنجا کرنا بھی سکھایا تو تعلق زنو شو کون بتائے گا حضور بتائیں گے کسے ازواج کو ضرورت ہوتی ہے بڑا مسئلہ ہے روزے میں کہاں تک جا سکتا ہے انسان آخر کون بتائے گا ازواج متحرات نے بتائے گا تو عصوہ بنانے کے لئے دیکھئے یہ آیات آئی ہیں یہ تین آیتیں سورہ احضاب کیوں سمجھئے کہ نچوڑ ہیں اس مسئلے میں یا نسان نبی لستم نقاہد من النساء اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے معنی نہیں ہیں تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں عورتیں تو تھیں کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے وہ تو تھے کیا بات ہے تم نبی کی بیویاں ہوں تمہیں عصوہ بننا ہے اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَدٌ کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے گندگی ہے وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو بیچ سے گفتگو کر رہی ہے جس انداز میں کر رہی ہے جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہے تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَجْهِ وَقُلْنَا قَوْنَا اور معروف بات کہو صرف اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجَلْ جَاهِلِيَتِ الْعُولَىٰ اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں تمہاری اصل جگہ گھر ہے باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے ہاں ضرورت ہو سکتی ہے اس کا آباد میں ذکر آ جائے گا لیکن فلسفہ کیا ہے عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے ہوتے ہیں اور جو جاہلیت تھی اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو دیکھیں یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے مرد کے اندر قوت ہے وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا ہے کبھی جی چاہتا ہے کہ دیوار کو کندہ دے مارے راستہ چلتے کسی کو لگا کندہ قوت قوت رہو چاہتا ہے عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے نسوانی طاقت تو نہیں ہے اس کے اندر ایک عرج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے اس کا نام تبروج بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی اور ظاہر بات ہے دور سے مصافر آرہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی نا تو نگاہوں میں آنا نگاہوں میں کھبنا یہ تبروج تو تم جس طرح پہلے بناو سگھار کر کے نکلا کرتی تھی اور تبروج تبروجل جاہلیہ اب وہ چھوڑ دو واقمنا صلاة واتین زکاة اور نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو واتین اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْهِمْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کے گھر والیوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے پاک کر نہ کر خوب 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 تطہیرہ يُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے تمہیں عصوہ بننا ہے یہ الفاظ اثر میں آئے ہیں قرآن مجید میں ازواج متحرات کے بارے میں سارا جملہ چل رہا ہے یا نسان نبی سے ہمارے کچھ دوستوں نے اسو کہا ہے کہ اہلِ بیت سے مراد حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضراتِ حسنیم ہیں وہ بھی حضور نے فرمایا میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ اہلِ بیت تو اصل میں وہ ہیں میں نے کہا نہیں اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہلِ بیت ہیں حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو تو یہ بھی لا مہاو لا اہلِ بیت یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں سلمان سلمان منہ اہلِ بیت سلمان بھی ہمارے اہلِ بیت میں سے جو جتنا قریب ہوا لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے ازواج کے لیے حضرتِ ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرتِ عساق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے تو جب حضرتِ سارہ نے سنا تو وہ آئیں اپنے دوہتر بار کی ہوئی اپنے پیشانی پر کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بڑی پھونس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بڑا پھونس ہے ستہ سو برس کی عمر تھی حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی نوے پچانوے حضرتِ سارہ ہوگی اس میں فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی السلام علیکم وبرکاتہو اہل البیت اے نبی کے گھر والی اے نبی کے گھر والا تم پر اللہ کی سلامتی ہو رحمت ہو تو اہلِ بیت کلس قرآن میں دو جگہ آیا ہے یا حضرتِ سارہ کے لیے حضرتِ ابراہیم کی زوجہ ہے اور یا 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 نسان نبی تمہیں تو پاک کرنا ہے پوری طرح پاک کرنا ہے پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم عصوہ بن جاؤ جو خلاہِ عصوہِ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا ہے اس لیے پہلا خطاب جو ہے اب یہ دونوں باتوں سے ہو گیا ایک تو شیریٹی بگنز اٹھوم جو بھی اصلاح کا عمل ہو گھر سے ہونا چاہیے اور نمبر دو یہ کہ ازواجِ متحرات کو امت کی تمام خواتین کے لیے ہمیشہ کے لیے عصوہ بنانا ہے اسی طریقے سے استیزان کا معاملہ بھی آیا ہے دیکن وہ بھی صرف نبی کے گھروں تک آ رہا ہے اہلِ ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ازن نہ دیا جائے یہ پرائیویسی دھر کی پرائیویسی اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا چونکہ تفصیل اس کی آئی ہے سورہ نور میں میں نے ارز کیا نا ان احکام کا آغاز ہوا جیسے اسلام کی حرمت آغاز سورہ بقرہ پھر سورہ نساء پھر سورہ مائد اسی طرح اس کا اختتام جو ہوا ہے وہ سورہ نور میں ہے تو من داخل ہوا کرو اور اس کے بعد فرمایا اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو یہ ہجاب کا لفظ آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ہجاب کا تو حکم قرآن میں ہے ہی نہیں پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے ہیں پر کوئی پردہ بردہ نہیں ہوتا تھا اور گھر کوئی کنالوں کے اور بکڑوں کے تو نہیں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے گھر لیکن یہاں پر فرما دیا گیا ہے پردے اس کے بعد سے جب سے یہ آئے تو تنی دھروں کے اوپر پردے ڈال دیا گیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا نا چہرے کا پردہ ہے ہجاب اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب قرآن دیا ہے اور پھر دیکھ یہ جو ریالزم ہے ریالزم میں نے کہا تھا تھا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان میں عورت کی ہے اور پھر اس کے بعد لمبی تحفیرست حضور نے فرمایا یہاں بھی فرمایا گیا یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لئے بھی اور ان کے دلوں کے لئے بھی اگر نبی کی بیوی بے ہجاب تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے اور ازواج متحرات ہونے کیا کہ تمہاری ماں بھی ہے لیکن ایک عورت بھی تو ہے اور تم چاہے صحابی ہو کچھ بھی ہو تم مرد بھی تو ہو یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش ہے یہاں بھی اس کا ساس نبی کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے ماں براہ ہے معصوم تو کوئی نہیں نبی کے علاوہ وہ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں پوری طرح پوری طرح پوری طرح پاک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم تمام خواتین امت کے لئے عصوہ بن جاؤ فرمایا یہ جو پردے کی اوٹ سے کوئی شہ لینا دینا ہے اس سے یہ تمہارے دلوں کے لئے بھی زیادہ پاک حضابات ہے ان کے دلوں کے لئے بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سورہ عذاب کے اندر اس کے بعد اسی سورہ عذاب میں اس سے جو مستثنہ ہے گھروں میں اذن لیے بغیر بھی داخل ہو سکے جن کے سامنے ازواج متحرات اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی تھی ان کی ایک فیرست دی گئی ہے یہ مختصر فیرست ہے کوئی حرج نہیں ہے ازواج متحرات پر ان کے باپوں کے سلسلے ابو بکر آئیں تو جائیں سیدھے حضرت آئیشہ کے ہجرے بھی کون روکے گا اور بیٹوں کے اور ان کے بھائیوں کے اور ان کے بیٹوں کے بھائی بھتیجے اور ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے ولا نسائے ہنہ نسائے ہنہ اس کو میں چاہتا ہوں نوٹ کریں ہاں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں اجنبی عورتیں نہیں اس پر مزیر گفتگو ہوگی سورہ نور کے حوالے سے ولا ما ملکت اے مانو ہنہ اور جو ان کے ملکے یمین ہیں ان میں ایک رائے یہ ہے کہ مراد صرف باندیاں ہیں اور ایک مراد یہ ہے کہ اس میں مرد غلام بھی شامل ہیں ایک رائے یہ ہے کہ مرد غلام جب تک کہ ابھی وہ بالغ نہ ہو بچہ ہو باران یہ آراہ ہیں علیدہ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اب آئیے سورہ نور کی طرف اب میں یہاں پر سورہ نور میں آغاز جو ہوا ہے سورہ نور کا وہ سب کو معلوم ہے زنا کی کیا حد ہے صدا کیا ہے غیر شادی شدہ زانی یا زانیا اس کی صدا سو کھوڑے اور اگر کوئی الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے چار گواہ نہ نہ سکے تو قضف کی حد کیا ہے اسی کوڑے اس کے بعد اصل میں جو زنا کا صد باب کرنے کے لئے حکام ہے وہ آئے ہیں چنانچہ اس میں سب سے پہلے کیا ہوا استیزان کا حکم بڑی تفصیل کے ساتھ آیا بہت تفصیل کے ساتھ آیا اہلِ ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ معنوس نہ ہو جاؤ ازن نہ لے لو ان پر سلام نہ کرو یہی تمہارے لئے خیر بہتر ہے اس کے بعد تفصیل آئی ہے اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ سن لیجئے بہت سخت حکام ہے اَنَبِي حُرَيْرَتَ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ قَال لَا نَمْرَعَنْ اِتَّلَاعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَسَاتٍ فَفَقَعَتْ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِن جُنَاحِ متفقن عَلَيْهُ بخاری اور مسلم دونوں کی ہے اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی صدا کے طور پر اس پر کنکرییں پھیکو اور اس کی آنکھ ٹھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے بغیر اجازت کے گھر میں آگیا ہے بغیر ازن کے بغیر استیزان کے کنکرییں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے فَمَا كَانَ عَلَيْكَ مِن جُنَاحِ کوئی حرج نہیں اسی طرح آیا ہے مَنِتْ تَلَعَدْ عَلَيْقَوْمٍ بِغِیرِ ازْنِهِ فَفَقَوْعَنَهُ فَقَدْ حَدَرَتْ عَيْنُهُ یہ ابو دعوت کی روایت ہے جو شخص بغیر ازن لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی حرجانہ نہیں ہے کوئی اس کی دیت نہیں کوئی حرجانہ نہیں اجازت لینے کی زمن میں کیا ہے حضور طریقہ بحث مت آیا تین مرتبہ پکارنے کی حد مقرق کر دی اس فرمایا اگر تیسویں مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ قرآن میں بھی ہے اگر تو وہ کہتے چلے جاؤ ملاقات نہیں ہو سکتے چلے جاؤ ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے پھر تو اس کو ملنا ہے لیکن آپ ایسی پہنچ گئے ہیں پتہ نہیں وہ اپنی کس مظروفیت میں ہے آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے اذا قیل علیکم اردیو فردیو اب بنا نہ مانو کہ میرا ایغ معاملہ کیا میں آیا تھا اور مجھ سے ملاقات نہیں کی اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ایک مرتبہ آپ حضرت سعید ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر دو دفعہ اجازت طلب کی مگر ادل سے جواب نہ آیا تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے حضرت سعید ادل سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لئے جتنی بار بھی سلام ورحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے تیسری مرتبہ بھی آپ کہے پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے استیزان کا معاملہ اب آرہی یہ اصل آیت قل للمومنین یغدو من ابسارہم ویحفظو فروجہم ذالک ازکال لہم ان اللہ قبیر ما یسنعون وقل للمومنات یغددن من ابسارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما زہر منہ ویبری خومرہن علا جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائی ہن او آبائی بعولتہن او ابنائے ہن او ابنائے بعولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائےedlyن او ما ملکت ایمانہن اب التابعین غیر اولی العربت من الرجال اب التفلل لذین اللہ یظہروا على عرات النساء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُ لِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ لمبی آیت ہے اے نبی کہہ دیجئے اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمکاہوں کی حفاظت کریں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے واقف ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُنَّ بِنْ اَبْسَارِهِنَّ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو بلکل ظاہر ہو جائے از خود ظاہر ہو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پڑتا ہے نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں بھی یہ کیوں کہا گیا آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے بغرب کے اندر انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا بہن بھائیوں کا آپس بھی زناکاری کرنا یہ انسیسٹ کہنا تھا اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹریسٹ کی ہے بڑی فیسے ہیں بڑی دوائیں ہیں جو فاربیسٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فاربیسٹنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض کی ہے اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹریسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے بیٹی سے جنا کیا ہے باپ نے بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا بہن سے جنا کیا بھائی نے اور یہ نہ سمجھئے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا یہ وبا آ چکی ہے کئی آپ نے اخواب میں پڑا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دیئے کہ باپ نے میرے ساتھ ہی حرکت کی یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں ہمارے ہیں اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں دعیات ہیں جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی عام ہوگی تو راستے نکالے گا گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں کیا مطلب باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کرنا دیکھیں بیٹی بیٹی ہے لڑکی ہے جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کرنا دیکھا نگاہیں نیچی رکھنا یہ نگاہیں نیچی رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے وہ تو سوسائیڈ ہو جائے گی موت آ جائے گی کوئی گاڑی آپ کو قروم دے گی یہ گھر کے اندر ہے اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے بیٹی عورت ہے میں نے آپ کو فرائیڈ کی بات بتا دیئے وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محبت بری نگاہ بیٹی پر ڈالنا اس میں سیکس ہے سیکس کا جذبہ ہے اگر ماں بیٹے پر محبت بری نگاہ ڈالنا یہ تو سیکس ہے ایڈیپس کمپلیکس برشور ہے اس کا لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے بیٹی عورت ہے بھائی مرد ہے محبت عورت ہے لہٰذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھو میں آپ کو فکول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا اسلائی صاحب نے کہا جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احضاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے تو کہہ دے میری آنکھیں کھل گئیں اور چابی مل گئی کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی ان کی اصل پر منظر کو حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا تو یہ جو ہے غز بصر یہ باہر کے لیے نہیں ہے یہ گھر کے اندر کے لیے بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے اس کے سینے کے اوپر کچھ بھار آ رہا ہے اس کو گھور کر بھتے بھتے نگاہ نیچی کا نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے گھر میں داخلے کے بعد گھر میں داخلہ اجازت سے اور داخلہ ہوگا اس نے محرموں کا گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا یہ آگے بیان کر رہا ہوں وَقُلِّ الْمُومِنَاتِ يَغْدُنَّ مِنْ اَبْسَارِهِنَّ وَيَعْفَلْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفقرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مدہ چہرے کا پردہ نہیں ہے آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی پہست جو جنگ میں ہو گئی تھی ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پولیسی سٹڈیز اس کے سکولر ہے ریسرس کو انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ مازہرہ بنہا میں چہرہ زائد ہے شامل ہے لہذا پردہ نہیں ہے اور ارشاد احمد حقالی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے کو تائید لکھ دی اور گویا کہ کہ اب تو مسلحہ ہی تاہ ہو گیا جب ایک ریسرس سکولر کہہ رہا ہے تو یہ مولوی مولاٹے جو کہتے پڑتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چینے کا پردہ ہے تو بات ختم ہو گئی میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرس کولر تھا پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے حکام آ رہے ہیں تو پھر یہاں پردے کا شیر کا معاملہ کیا ہو سطر میں تو پردہ چیرہ شامل نہیں ہے محرموں سے پردہ کیا ہے محرموں سے اس کا نام سطر ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں بس کیا مطلب ہے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ یہ سطر ہے سطر سطر محرموں سے پردہ ہے اس سے آگے صرف شوہر یا حصہ ضرورت تبیب سرجن بس یہ محرموں کا پردہ ہے گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی محرم آئیں گے چچا اس کا محرم ہے آئے گا لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا چہرہ تو نہیں ڈھاپے گی اس لیے کہ محرم ہے لیکن باقی جسم سطر عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا بال بھی سطر میں شامل ہیں سر پر وہ سکارس جو آج کل بنا ہوا ہے بہت بڑا مسئلہ انہوں نے چہرے کو لکھال دیا صرف سکارس سمجھا ہوا پر ہجاب کہتے ہیں حالانکہ وہ ہجاب پورا تو نہ ہوا وہ صرف ایک حصہ ہے لیکن ایک حصہ صحیح ہے سر کے بال جو ہے وہ چھپے گونے چاہیے یہ سطر میں شامل ہے چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر ہے ہاتھ ہیں پہنچوں سے باہر اور پیر ہیں ٹکنوں سے نیچے بس اللہ اللہ خیر سکتے ہیں تو فرمایا ما زہرہ منہا من زینتِ ہنہ میں اللہ ما زہرہ منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں دیکھئے اگر عورت پوری کی پوری برقے کے اندر بلبوس ہے چہرے پر بھی نقاب ہے آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے اگر طویل القامت ہے قد قامت یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں وہ کہاں چھپائے گیا اور غالب نے جو شیر کہا ہے تیرے سرقامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں سرقد عورت اسی طرح جسم سے ڈول ہے یا کہہ رہ بدل ہے یہ تو نہیں چھپے گا عورت موٹی ہے کیسی ہے جسم جو غیر متناسب ہے یہ تو نہیں چھپے گا متناسب ہے آزا قد داور ہے اکیرہ بدن ہے یہ ہے وہ چیزیں کہ جو ہجاب کے سلسلے میں ماہ زہرہ منہا یہاں ہو رہا ہے کہ جو سطر کے سلسلے میں ہے ماہ زہرہ منہا زینت کا اور وہ چہرہ ہے لیکن اب اس میں ایک اور بات ہے یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گھر چہرہ نہیں ڈھاپتی تھی صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ذمہ میں وہ سورہ عذاب کی آئیت ہے وہ رہ گئی میں بیان کروں گا اور خمار اڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اڑتی تھی گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تم لیا جا سکتا آخر گھر کا کام کاش کرنا ہے ہل کسی اڑنی تو وہ گھر میں لیکن فرمایا اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑیوں کے بکل اوڑنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں تاکہ یہ سینے کے جو امہار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور ملنا ہے دیکھئے سطر کا تقاضی کہاں گل لیجئے لباس نبیز ہونا چاہیے باریک نہیں حضور نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی لنگی ہوتی ہے باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے دھیلا ڈالا ہونا چاہیے نبیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہوئے ہیں اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتہ پیدا ہوا ہے ڈھیلا ڈالا ہے پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو طائر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر مکل ماغ لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مذہر ہے پہلا چہرہ سب سے بڑا سب سے بڑا چہرہ اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر مذہر اول کون سا ہے نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے اب میں شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شائری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں یہ لبِ لالین کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کئی اور ہوتے ہیں یہ عارضِ گلگون یہ کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں یہ چاہِ زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڑا پڑا ہوا ہو چاہِ زقن یہ تعریفیں جو شائری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ مجھگا کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں اور ستواناک یہ کہاں ہوتی ہیں چہرہ ہی تو ہے سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا ہاں دوسری چیز چھاتی کے اُبھار بہت اٹریکٹیب ہوتے ہیں انسان کے لئے اس کے لئے یہ ہے کہ کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو کرتا جو ہے دھیلہ ڈھالا بھی ہو شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو دھیلی ڈھالی ہو اور اوڑنی کا بکل جو ہے اپنے سینے پر مار لیا جائے اب اس کے بعد فرمایا اب یہاں یہ زیرت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے لئے اور چھتے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے کوئی سرما لگایا ہوا ہے فرض کیجئے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے گلے میں پڑا ہے کانوں میں بندے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناو سنگھار کا معاملہ جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقیم کی ہے عورت کو گھر میں بند سمر کر دینا چاہیے شوہر کیوں کے لئے ایٹریکٹیو دینا چاہیے خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے عورت جو ہے بند سمر کر رہے ہیں اس لیے کہ اثر مقصد کیا ہے جتنی بھی انسان میں سیکشوال انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان یہ فلسفہ ہے موسیقی